جیسا کہ لاہور میں تو اکرسے گینگوار شروع ہوئی اور اس گینگوار کے نتیجے میں پہلے امیر بلاج اس کے بعد احسن شاہ اور اب جعوید بٹ جو کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے بہنوی ہیں ان کا قتل ہو گیا آخر کار اس قتل کی ایف آئیار بھی درج ہو گیا اور اس ایف آئیار کی سٹوری کیا ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ ایف آئیار درج کروائی گئی ہے یہ حمزہ جوید والد محمد جوید یہ ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے یہ ایف آئیار کا اندراج کروایا ہے اور اس کے اندر پولیس نے جو تین سو دو تین سو چوبیس اور چوتیش دفعہ لگایا ہوئے میں پہلے آپ کو اس کے ایف آئیار کی سٹوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ بخش بن جناب بزارش ہے کہ میں ہم اولا کا رہیشی ہوں آج مورخان دو نام دو ہزار چوبیس کو بوت تقریبا ایک بج کے تیس منٹ دوپہ ہے میرے والد محمد جوید والد محمد امین جن کی عمر 65 سالہ اور میری والدہ پہمینہ جوید زوجہ محمد جوید جن کی عمر 60 سال تھی انہوں نے یہاں پہ اپنی گاڑی کا نمبر بھی لکھا ہے کہ بچوں کو سکول سے لینے جا رہے تھے کیونکہ یہ چھٹی کھٹا ہی تھا کیونکہ آج کل تکرمین ایک سے دو بجے سکول کی جوہرہ چھٹی ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ دو بجے کے قریب کینال روڈ پر جب جمال شاہ کے اشارے پر پہنچے تو اشارہ بند تھا اور وہاں پہ گاڑی رک گئے اتنے میں دو موٹر سیکل سوار اتنے میں دو موٹر سیکلوں پر چار افراد مسلح با آتے اسلا نے اپنی اپنی موٹر سیکل گاڑی کے دائیں طرف آ کر رکھتے ہی مسلح افراد نے سائل کے والد اور والدہ پر اپنے اتنے میں شدید فائرنگ شروع کر دی جس کی وجہ سے ان کے والد کے مختلف جسم کے مختلف حصو پر گولیاں لگی سائل کے والد زخموں کی دابنا لاکر موقع پر جامہ حق ہو گئے اور سائل کے والدہ جو ہے ان کو کندے پر بھی گولی لگی ہوئی ہے اور ٹانگ میں بھی گولی لگی ہوئی ہے جو شدید زخمی ہے شدید فائرنگ کی وجہ سے علاقے کے اندر خوف و حراس پہل گیا آس پاس کے لوگوں نے چھپ کر اپنی جانے بچائیں سائل کی والدہ کو علاج موالجے کے لیے سرویس اسپلان میں منتقل کیا گیا میری والدہ جو کہ ہوش و ہواس میں رہی اس نے اسی وقت مطلب کیونکہ دو بج کے گیا گیارہ منٹ سائل کو کال کر کے بتایا اور سائل اپنے ملازم راحت کے اہمراہ اطلاع ملنے کے فورم بات موقع پر پہنچ گیا سائل کی والدہ نے موضوع زمان کو بچس میں خود دیکھا اور پہچان لیا جو کہ سائل کی والدہ نے بتلایا کہ امیر فتح یہ امیر بلاج کے جو ہیں وہ بھائی ہیں اور قیسر بٹ دو نابعلوم موٹر سائیکل سوار مطلب ہے جو موٹر سائیکل چلا رہے تھے وہ دو نابعلوم کیے گئے ہیں امیر فتح جو کہ امیر بلاج کے بھائی ہیں اور قیسر بٹ کو اس کے نت نامزد کیا گیا ہے ان کا ایف ایر کے سٹوری میں یہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل سواروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جن کو سائل کی والدہ نے سامنے آنے پرشنافت کر سکتی ہے بزریا استعداہ کیا دیئے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کا جائے تو یہ جو پولیس نے آنے آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اب پولیس زاری سی بات اس میٹر کی تفتیش کرے گی وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوں گی یہ ساری چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی کینال روڈ ہے تو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی اس کی شنافت کی جائے گی کیونکہ یہ ایک ہائی لائٹڈ کیس ہے اور پولیس اس کی تفتیش بڑے تجربہ کار طریقے سے کرے گی اور کوشش کرے گی کہ جو بھی اس جعوید بات کا سلکاتہ لے اس کو مندر ایام پہ لائے آ جائے اب لوگ تو شکوکو شواہد کر رہے ہیں کیونکہ ان دو خاندانوں کی کافی پرانی دشمنی تھی کہ اس پرانی دشمنی کی وجہ سے شاید یہ قتل ہوا ہو لیکن اس کے بارے میں ایک حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ ایف آئی آر تو فرس نیفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو ادراج کروا تھے یہ بات میں جب معاملہ تفتیش کے اندر جاتا ہے تو تفتیش کے اندر پھر ساری چیزیں فائنل آئیز ہو جاتی ہیں کہ واقعی جس بندے کا بدلہ آیا گیا ہے وہ اس نے محبے تھا بھی یا نہیں تو یہ فلال جو افعیاء کروائے گی اس کے اندر امیر فتح جو کہ امیر بلاج کے بھائی اور کسربٹ کو نامزد کیا گیا ہے اور باقی جو اپورٹ سائیکل سوار ہیں وہ نامعلوم ہیں آپ دیکھیں کہ نامعلوم میں کب تک ان کو نامزد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا تو اس کی سٹوری کا پتہ بھاگ میں چلے گا چلتے ایک نیکش ویڈیو میں تب تک کلیے رہنے جاتا ہے